ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے پہلے بنا لیتے ہیں اب تک وہ ان کا کام کرتے رہتے ہیں ان کو چلنے دیتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قید آدم کو وہاں پہ جرغمال بنا کے زیارت کے اندر بند کر دیا اور پھر جاتے تھے دیکھنے کہ کتنی ساتھ سے ہیں یہ بڑا مر رہا ہے یا زندہ ہے پھر ڈرگ روڈ کے اوپر اس کے پاس انچر جب ہوئی ہے ایمبلنس یہ ایک صورت حالات ہے دیکھیں پاکستان کا ایک ایشو ہے باقی جو ایشو ہیں سب ایشو ہیں غربت، جہالت، لیڈر لیس ہونا پاکستان کا ٹوٹ جانا یہ سارے بات کے مسئل ہے پاکستان کو سب سے پہلے یہ ایشو پیدا ہوا اور وہ جو ایشو میں بتاتا ہوں وہ آج تک کھل نہیں ہوا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے قید آدم کو وہاں پہ جرگمال بنا کے زیارت کے اندر بند کر دیا اور پھر جاتے تھے دیکھنے کہ کتنی ساتھ سے ہیں یہ بڑا مر رہا ہے یا زندہ ہے پھر ڈرگ روڈ کے اوپر اس کے پاس انچر جب ہوئی ہے ایمبلنس تو ایمبلنس ہی نہیں یہ ایک صورت حالات ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ایشوز پاکستان کو لے کے بیٹھ کے ہیں پاکستان ٹوٹا بھی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جان نہیں چھوڑ رہے باقی جو پارٹیاں ہیں یہ پارٹیاں اتنی بڑی پارٹیاں نہیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ والے پہلے بنا لیتے ہیں اب تک وہ ان کا کام کرتے رہتے ہیں ان کو چلنے دیتے ہیں ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے مسئل ہم حل کریں گے وہاں سے لے کر آج تک آجائیں ایوب خان بھی جو تھا قابض تھا اور پارٹیاں اسے نہیں ہونے آج کی صورتحال بھی یہ ہے کہ ملک کا سینسی کا کون ہوگا کیسے ہوگا کہاں ہوگا کسی دنیا میں یہ ایشو ہی نہیں ہے یا تو ہماری مسائل ہو جائیں ہمارا ایشو ہے صرف پاکستان کا اسی وجہ سے پاکستان مسائل کے اندر گھر چکا ہے اب پاکستان کا وجود بھی وہ اس کے اندر آ چکا ہے عمران خان یا ہماری پارٹیوں یا جیتری کی لیڈرشپ ہیں ان کو انہیں سوٹ کرتا ہے انہیں جیتنے دیتے کسی کو لا کے بٹھا دیتے اب عمران خان سے محضت و ذاتی طور پر مجھے کوئی اختلاف نہیں تھا میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ آپ اقتصادار انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ اور یہ ہمارے جنرل ہمیں اقتصادار دینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا عمران خان یہ بعد میں چھین بھی ایسے لیں گے آپ الیکشن ہونے دے کیونکہ دیکھیں میاں نواز شریف نے بھی ریزسٹ کیا ہے پراشدید تھی کیسے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے بھی کیا ہے ریزسٹ بھی اسے آج بھی کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کردار کو لے کے آگے چلنا ہوگا اگر کردار بہت واضح ہوگا تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کابو آئے گی موسیقی موسیقی موسیقی